موسیقی کیمیسٹری بک ٹو چپٹر نمبر ٹین لارس ٹائم ہم لوگوں نے الکائل ہیلائٹس کی پروپریشن کے میتھڈ سٹارٹ کیے تھے اور ابھی تک ہم لوگ تین میتھڈس پڑھ چکے ہیں سب سے پہلے ہم لوگوں نے ہیلوجنیشن کی تھی سمپلی الکینز کی ان در پریزنس آف سن لائٹ اور سیکنڈلی ہم لوگوں نے الکینز سے منفیکچر کیا تھا الکینز کے ہم لوگوں نے مارکانوکس رول کو مطابق ایک ہیلوجن ایسٹ کو ہم نے ایڈ کیا تھا اور اس کا جو ہیلوجن پارٹ ہے وہ آپ کا الکین کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے اور ایک ایڈجسنٹ کاربن لوکیشن کے اوپر ہائیڈروجن بھی اٹیچ ہو جاتا ہے تو اس کو ہم ہائیڈرو ہیلوجینیشن بھی بولتے ہیں ہائیڈرو ہیلوجینیشن جس میں ہائیڈرو گروپ اور ہیلوجین گروپ دونوں ایڈ ہو رہے ہوتے ہیں تھرڈلی ہم لوگوں نے ایک الکوہل کے تھو منفیکچر کرنا سٹارٹ کیا تھا الکوہل میں آپ کے پاس یہ ہوتا ہے کہ تین قسم کے الکوہل ہیں پرائیمری، سیکنڈری اور ٹرشیری اور یہ مختلف ریاکشن ٹائمینگز ہیں تینوں کے اور اس کے مطابق آپ یہ ٹیسٹ بھی پر فارم کرتے ہیں جس کو ہم لوکس ٹیسٹ بولتے ہیں اور اس کے پرڈکٹس میں آپ نے دیکھا تھا کہ الکوہل گروپ اور کلورین گروپ جو ہے یہ جو ہیلائٹ گروپ ہے یہ آگے کہ اٹیچ ہو جاتا ہے کاربن کے ساتھ اور یہ جو ہائیڈروکسل گروپ ہے یہ جا کے پروٹون کے ساتھ ریاکٹ کر کے ایچ ٹو او بنا دیتا ہے آج ہم جو بیسکلی سٹارٹ کر رہے ہیں اگین ہم الکوہل سے بات کو کنٹینیو کریں گے الکوہل میں آپ کے پاس بیسکلی تین میتھڈز میں نے آپ کو بولے تھے الکوہل کا جو دوسرا میتھڈ ہے اور جو اوورال آپ کے پاس پورتھ میتھڈ بن رہے ہے الکوہل ہیلائٹس کو پرپیر کرنے کا وہ ہے آپ کے پاس تھائیونائل کلورائٹ کے تھو تھائیونائل کلورائٹ یا تھائیونائل برومائٹ کے تھو ٹھیک ہے یہ تھائیونائل کمپاؤنڈز آپ کے پاس کیا ہوتے ہیں یہ بیسکلی آپ کے پاس ایس او بانڈ جو ہوتا ہے نا ایس کا اوکسیجن کے ساتھ ایس او ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ آپ کے پاس اگر وہ لگا ہوا ہے کلورین اٹیچ ہوا ہوئے ہیں تو اس کو ہم بولتے ہیں تھائیونائل کلورائٹ اور پھر تھائیونائل برومائٹ اسی طریقے سے آپ کے پاس بانڈز بنتے ہیں یہاں پہ اگر میں برومین ایٹ کر دیتا ہوں تو یہ آپ کے پاس تھائیونائل کلورائٹ اور تھائیونائل برومائٹ اس کے سٹرکچرز ہیں آپ کے پاس تو اس کے یہی سٹرکچرز نہیں ہوتے پرکاز میں نے سلفر کو ایکسپینڈ کر کے نہیں لکھا ایکس او سی ایل ٹو ایکس او بی آر ٹو یہ آپ کے پاس تھائیونیل کلورائیڈ اور تھائیونیل گرومائیڈز ہیں ان کا ریاکشن اس طریقے سے ہوتا ہے کہ آپ ایک کلکوہل لیتے ہو فر ایکس ایمپل آپ نے سی ایچ تھری اور ساتھ میں آپ کے پاس ایک او ایچ گروپ لگا ہوا ہے میں او ایچ کو اس سائٹ پر بنا دیتا ہوں ہم ایسے بنا دیتے ہیں ایچ تھری سی اینڈ ساتھ آپ کے او ایچ لگا ہوئے ٹھیک ہے میتھائیل الکوہل ہے آپ کے پاس اور اگر اس کے ساتھ تھائیونیل کلورائیڈ اگر ریپٹ کرے ایس او سی ایل ٹو ٹھیک ہے یہ تھائیو ہم اس وجہ سے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو تھائیو آپ بولڈ رہے ہو یہ جو ایچ اگر کسی چیز کے ساتھ اٹیشت ہو نا یوں کر کے تو اس کو ہم بولتے ہیں مرکیپٹو گروپ یہ ایک فنکشنل گروپ ہے ایس ایچ اس کو ہم بولتے ہیں مرکیپٹو گروپ یا تھائیول بھی بولتے ہیں اس کو تھائیول کیونکہ یہ کلکوہل کی ٹائپ کی پروپیٹیز ہوتی ہیں اس کی ایس ایچ بانڈ کی او ایچ اور ایس ایچ اوکسیجن اور سلفر کی ملتی جو تھی پروپیٹیز ہیں تو ایس ایچ جو آپ کے پاس ہے یہ ہیڈروکسل گروپ سے ملتی جو تھی پروپیٹیز ہولڈ کرتا ہے اور اس کو ہم تھائیولز بولتے ہیں تو یہ تھائیو نائل کلورائیڈ ایس ایچ کی جگہ سے ایچ ہٹا کے او سی ایج آپ کے پاس اٹیچ ہوا ہوئے تو اس وجہ سے ہم اس کو تھائیو نائل کلورائیڈ بول رہے ہیں تو یہ آپ کو پتہ ہونے چاہیے اب یہ آپ کے پاس کہ میتھائیل الکوہل ہے اس کے ساتھ اگر آپ نے تھائیو نائل کلورائیڈ اٹیچ کر دیئے ریاکشن کرا دیا آپ نے اور یہ ریاکشن ہم ہم ان دی پریزنس آف سمتھنگ کرواتے ہیں وہ میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں ہوتا یہ ہے آپ کے پاس کہ یہ جو سی کا او کے ساتھ بانڈ ہے اس کا کلیویج ہو جاتا ہے کلیویج کا مطلب ٹوٹنا یہ مطلب کٹ جاتا ہے یہاں سے کیلو بانڈ اور یہ بانڈ یہاں سے ٹوٹتا ہے اور اس بانڈ کے ٹوٹنے کے وجہ سے یہ ہائیڈروکسل گروپ جو ہوتا ہے یہ الگ ہو جاتا ہے اور یہاں سے کلورین جو ہے وہ الگ ہو جاتا ہے یہ جو کلورین ہے یہ آکے یہاں پہ اٹیچ ہو جاتا ہے میتھائل کے ساتھ تو یہ آپ کے پاس میتھائل کلورائیڈ بن جاتا ہے ساتھ میں آپ کے پاس یہ ہوتا ہے کہ ایس او آپ کے پاس جو چیز بچتی ہے وہ ایس او سی ایل بچتا ہے اور ایک آپ کے پاس دوسری چیز بچتی ہے ہائیڈروکسل ایس او سی ایل بھی آپ کے پاس چارجڈ ریڈیکل ہے اور ساتھ ہائیڈروکسل آپ کے پاس چارج ڈریڈیکل ہے یہ دونوں آپ کے پاس ریاکٹ کرتے ہیں اور یہ دونوں آپ کے پاس کیا بنا دیتے ہیں ایک سلفر ڈائکسائیڈ بنا دیتے ہیں کیونکہ سلفر ڈائکسائیڈ اور اکسیجن یہاں پر سلفر ڈائکسائیڈ اور ساتھ H اور سی ایل آپ میں ریاکٹ کر کے CAR آپ کے پاس بنا دیتے ہیں اس کا میکنزم نہیں ہے صرف یاد رکھنے کا طریقہ ہے کہ دیکھو SOCl2 ہے نا SOCL2 تو یہ کیا کرے گا کہ یہ اپنے آپ کو سپلٹ کر دے گا SOCL with a positive one charge plus CL with a negative one charge ٹھیک ہے اور پلس اب اس میں آپ کیا چیز ایڈ کر رہے ہو H3C single bond OH اور یہ O کی electron negativity زیادہ ہونے کے وجہ سے یہ bond بالکل oxygen کے پاس گئے ہوئے ہیں یہ والے دو electrons اب کیا ہوگا کہ اب ایک nucleophilic substitution reaction ہوگا یہ جو chlorine ہے یہ جا کے attack کرے گا اس carbon location پہ because اس پہ partially positive اور اس oxygen پہ partial negative charge ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ chlorine جا کے اس کے ساتھ attack ہو جائے گا اور as a result of which یہ OH negative اور SOCL positive یہ دونوں الگ ہو جائیں گے اور SOCL positive اور OH negative واپس میں react کر کے SO2 اور HCL بنا دیں گے تو overall reaction کے جو products ہوں گے وہ آپ کے پاس ایک تو ہوگا نا methyl chloride جو ابھی ہم نے بنایا H3C single bond CL اس کے ساتھ رگا ہوا ہوگا اور secondly آپ کے پاس sulfur dioxide اور HCL بھی آپ کے پاس as a product بنے گا اس طریقے سے آپ کو یہ اور بھی reaction کروا سکتے ہو thionyl chloride کی presence میں for example میں اس طفعہ لے لیتا ہوں ایک تھوڑا difference alcohol لے لیتا ہوں secondary alcohol میں لیتا ہوں اور یہاں سے بات کو start کرتا ہوں لیٹسے آپ کے پاس یہ کوئی secondary alcohol ہے اور آپ اس کے اندر thionyl chloride ڈال دیتے ہو SOCL2 اب اگین وہی steps ہوں گے آپ کے پاس کہ thionyl chloride کے اندر سے جو chlorine ہے negative sign کے ساتھ CL negative plus SOCL with positive 1 یہ جو CL negative ہے یہ جا کے attach کرے گا کون سے والے carbon کو اب یہ بڑا important ہے یہ آپ کو سوچنا پڑے گا یہ دیکھو جو C کا O کے ساتھ bond ہے نا یہ والا جو carbon location ہوگی یہ والی اس carbon location میں oxygen کی طرف آئے ہوگے ہوں گے electrons because oxygen کی electron negativity بہت زیادہ ہے اس پہ partial negative اور اس پہ partial positive charge آیا وہ ہوگا اور یہ ایک نیوکلیو پل ایک attack ہوگا اور یہ جا کے اس کو attack کرے گا negative to positive arrow لگا دیا میں نے ٹھیک اس کو red سے draw کر دیتے ہیں یہ آپ کے پاس اس کو جا کے attack کرے گا اور وہاں پہ جا کے attach ہو جائے گا تو آپ کے پاس ایک product بن جائے گا H3CH CH3 and ساتھ میں یہاں پہ CL اور یہ جو hydroxyl ہے یہ یہاں سے الگ ہو جائے گا اور یہ hydroxyl جو ہے negative to positive جا کے اس region کو attack کرے گا اور وہاں پہ جا کے یہ SO اور O ملکے sulfur dioxide آپ کے پاس ایک تو بنا دیں گے اور ساتھ میں HCL بنا دیں گے ٹھیک ہے تو اس طریقے سے آپ دیکھو کہ آپ نے secondary alkyl halide بھی produce کر دیا secondary alkyl halide because اب secondary carbon location کے اوپر یہ والی جو carbon location ہے یہ آپ کے پاس secondary carbon location ہے اس کے اوپر آپ کا halogen group آ کے attach ہو گیا یہ جو reaction ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں اس میں ایک تھوڑا سا problem ہوتا ہے اس میں problem یہ ہوتا ہے کہ یہ جو product بن رہے ہیں ان میں ایک ایسا product ہے HCL which is acid اور acids کی presence کوئی بہت اچھی بات نہیں ہوتی یہ acids جو ہیں یہ اور چیزوں کے ساتھ react کر کے کچھ اور بھی کرنا شروع کر سکتے ہیں تو اس acid کو ہمیں ختم کرنا ہوتا ہے کسی طریقے سے ٹھیک ہے تو اس acid کو ختم کرنے کے لئے ہم کیا کرتے ہیں کہ بیچ میں کوئی ایک base add کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اور base normally آپ کے پاس دو تین قسم کی bases جو use کی جاتی ہیں ایک آپ pyridine use کر سکتے ہو ٹھیک ہے اور secondly آپ اس میں use کر سکتے ہو crythyl amine ٹھیک ہے یہ دو bases ہم normally use کر سکتے ہیں ان دونوں bases کا میں آپ کو structure draw کر کے بتا دیتا ہوں یہ کیا structure ہوتا ہے pyridine تو basically آپ کے پاس ایک aromatic compound ہے جو آپ ایک benzine ring لو ٹھیک ہے اور اس benzine ring کو آپ کیا کرو کہ اس کی ایک کونے سے کاربن ہٹا کے وہاں پہ آپ کیا لگا دو nitrogen تو یہ جو آپ compound آپ کے پاس بن گیا ہے اس کو ہم بولتے ہیں pyridine یہ آپ کے پاس ایک heterocyclic compound ہے heterocyclic because اس میں ایک hetero atom لگا ہو ہے which is nitrogen اور ایک heterocyclic compound ہے pyridine اور اس کی speciality کیا ہے اس کی ایک بڑے مزے کی بڑی عجیب و غریب سی speciality ہے کہ آپ اگر نا اس کو لیب میں use کرو تو یہ آپ کی health کے لیے بہت dangerous ہوتا ہے ٹھیک ہے pyridine کو آپ normally use نہیں کرتے آپ کے اگر body کے اندر اس کا ایک item enter ہو جاتا ہے اور آپ کو اگر pyridine نقصان پہنچا جاتا ہے تو آپ پوری زندگی کے لیے بہت ساری اپنی power سے محروم ہو جاتے ہو ٹھیک ہے تو if you understand what I mean تو یہ pyridine بڑا خطرناک compound ہے ٹھیک ہے تو ایک تو pyridine ہو گیا دوسرا ہے آپ کے پاس triethyl amine triethyl amine آپ کے پاس کیا چیز ہے amine group ہوتا ہے آپ کے پاس amine ammonia سے نکلا ہے nh3 اور nh2 کو ہم normally amine بولتے ہیں اور amine کے ساتھ تین ethyl groups آپ لگا دو یعنی یہ amine آپ لو n h and this اس کو ہم amine group بولتے ہیں اس amine group کے ساتھ آپ تین ethyl groups لگا دو یعنی ch2 ch3 اور ان دو hydrogens کی positions پہ بھی اگر آپ دو ethyl groups لگا دو ch2 ch3 یا C2H5 اور CH2 CH3 تو یہ آپ کے پاس سب جو کمپاؤنڈ بنا ہے اس کو ہم بولتے ہیں ٹرائی ایتھائیل امین ٹھیک ہے اور یہ ٹرائی ایتھائیل امین کے اندر بھی ایک سپیشلیٹی ہے کہ نائٹروجن کے اوپر یہاں پہ آپ کے پاس ایک لون پیر اوف الیکٹرون ہوتا ہے اور اس پورے کمپاؤنڈ کے اوپر ایک نیگٹیف چارج اس وجہ سے کائنڈ اوف نیگٹیف چارج آ رہا ہوتا ہے ان دو الیکٹرون کی وجہ سے ٹھیک ہے اور سیملیرلی یہ جو اوپر آپ کے پاس پیریڈین تھا پیریڈین میں بھی آپ کے پاس یہاں پہ نائٹروجن کے اوپر ایک لون پیر الیکٹرون کا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہ جو لون پیرز ہیں یہ بڑے کام کے ہیں ان کا کام پتہ ہے کیا ہے کہ یہ جو لون پیرز ہیں یہ ہم HCL کی بات کرتے ہیں تو HCL کا سرکچر کیسا ہوتا ہے ایک H اور ایک CL اور سیل کے الیکٹرون اگٹیوٹی کیونکہ بہت زیادہ ہے نا تو یہ سارے کے سارے الیکٹرانز سیل کی طرف گئے ہوئے ہوتے ہیں اور اچ پر بہت زیادہ چارج آیا وہ ہوتے ہیں اور اچ ایک طرح سے اچ کو لگتا ہے کہ میں تو لٹ گیا میرے تو الیکٹرانز چلے ہی جائے سارے کے سارے تو کیا ہوگا کہ یہ جو دو لون پیرز ہی نا الیکٹرانز کے یہ جاکہ اٹیک کریں گے اس اچ کو ٹھیک ہے اور اچ جاکہ اس کے ساتھ اٹیک ہو جائے گا اور یہ جو سی ایل ہے یہ آپ کا پھر سیپریٹ ہو جائے گا یہ ایک طرح سے یہ جو میں آپ کو بات ابھی ایکسپلین کر رہا ہوں نا اس کو ہم کیا بولتے ہیں یہ یہاں پہ جاکے اگر اچھے ٹیچ ہوتا ہے نا تو یہاں سے یہ پورا ایتھائل گروپ ایک سیپریٹ ہو جائے گا اور یہ کلورین کے ساتھ ریاکٹ کر جائے گا اور اگر آپ کے پاس ایتھائل کلوریڈ بنا دے گا ساتھ میں اور آپ کے پاس الکائل ہیلائیڈ ہیلڈ ہو جائے گا یہ کتنا انٹرسٹنگ ہے کہ آپ جو بیس یوز کر رہے ہو وہ بھی اس طریقے سے یوز کر رہے ہو تو یہ جو پوری چیز ہے یہ آپ کے پاس اب ایک بیس کی طرح ایکٹ کر رہی ہے بکوز یہ ایک ایسٹ کے ساتھ ریاکٹ کر جائے گی ان کیس اگر یہ آپ نے ایسٹ پروڈیوس ہوتا ہے اس ای پروڈکٹ ٹھیک ہے تو یہ جو آپ بیچ میں اس ای کیٹلسٹ یوز کر رہے ہو نا ٹرائیتھائلومین کو یا پیرڈین کو یہ دونوں کیا کرتے ہیں کہ یہ الکائل ہیلائیڈز یوز کر دیتے ہیں یا ایرائل ہیلائیڈز یوز کر دیتے ہیں ایٹ ڈا اینڈ آف تی ریاکشن اگر ایسٹ بیچ میں بڑا پروڈیوس ہو رہا ہے اور ایسٹ سے چھٹکارہ حاصل کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ پیرڈین کو یہ کیٹلسٹ ہیلومین کو ہم اس وجہ سے یوز کرتے ہیں اس ریاکشن میں یہ تھا تھارنائل فلورائیڈ کے ساتھ ریاکشن اور اس کے بعد ہم لوگ جو نیکسٹ ریاکشن دیکھیں گے اب دو ریاکشن سے رہ گئے ہیں فورت ریاکشن ہے آپ کے پاس اگین اس میں آپ الکوہل کے تھوہ ہی پرپیر کرتے ہو آپ کرتے یہ ہو سب سے پہلے اس ریاکشن کو میں تھوڑا سا آپ کو طریقے سے ایکسپلین کرتا ہوں یہ تھوڑا سا آپ کو مشکل بھی لگ سکتا ہے ایٹ ڈا اگین آپ کے پاس سی ایش تھری اور ساتھ او ایچ لگا ہوئے ٹیک ہے یہاں پہ اگین آپ کے پاس سی ایش تھری او ایچ آپ کے پاس تین مولیکیولز ہیں میتھائل الکوہل کے ٹیک ہے اور آپ ان تینوں مولیکیولز کے ساتھ کیا کرتے ہو کہ آپ اس میں کوئی ایک چیز ایڈ کر دیتے ہو فوسفورس ٹریکلورائیڈ یا فوسفورس ٹرائی برومائیڈ ٹیک ہے پی بی آر تھری کے ساتھ فیل حال میں ریاکشن کروا رہا ہوں فوسفورس ٹرائی برومائیڈ میں نے فیل حال لیئے ٹیک ہے اور as a result of which کیا ہوگا اب اگین وہی والی ساری کہانیاں ہوں گی اس میں کہ یہ جو یہ تین ہیں ان تینوں میں اوکسیجن کی الیکٹر نیگٹیوٹی زیادہ ہونے کی وجہ سے الیکٹران پیر بلکل ہی اوکسیجن کی طرف آیا ہوا ہے ٹیک ہے اور پی بی آر تھری کو بھی میں اگر ایکسپینڈ کر کے بناوں پی بی آر تھری کا سٹرکچر کیسا ہوتا ہے ایک پی ہوتا ہے اور تینوں طرف کو برومین 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 یوں کر کے اٹیچ ہوا وہ ہوتا ہے اور اس برومین کی سپیشلیٹی یہ ہے کہ برومین کی الیکٹر نیگٹیوٹی زیادہ ہوتی ہے اور فوسفورس کی کم ہوتی ہے فوسفورس کی اور ہائیڈروجن کی ایک جتنی ہی ہوتی ہے تو فوسفورس کی کافی کم ہے الیکٹر نیگٹیوٹی تو یہ الیکٹران پیر بلکل ہی یہاں پہ آیا ہوا ہوگا برومین کے پاس تینوں میں ٹیک ہے اور فوسفورس کے اوپر ویسے آپ کے پاس اس سیچویشن میں ایک لون پیر بھی ہوگا بہتا ہے فوسفورس کے ایٹامیک نمبر 15 ہے آخری شل میں پانچ ہوتے ہیں تین تو بانٹس بنا لیے اور ایک لون پیر اچھا اب یہ جو میں نے آپ کو سٹرکچر ایکسپلین کر دیا اس سے اب ہوتا یہ ہے کہ یہ جو فوسفورس ہے نا یہ ان برومینز سے جان چھوڑانا چاہ رہا ہوتا ہے یہ جو ہائیڈروکسل گروپس ہیں یہ جو برومینز ہے نا یہ ایزا نیوکلیو فائل ایکٹ کرتے ہیں اور یہ جا کے اٹیک کر دیتے ہیں اس کاربن لوکیشن پہ جس پہ پارشل پازریف چارج ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس کاربن لوکیشن پہ جب وہ جا کے اٹیک کرتے ہیں تو آپ کے پاس کیا پروڈکس بن جاتے ہیں آپ کے پاس CH3BR یہ دوسرا والا کیا کرے گا یہ اس کو جا کے اٹیک کرے گا اور یہ تیسرا والا کیا کرے گا یہ اس والے کو جا کے اٹیک کرے گا اور آپ کے پاس تین پروڈکس بن جائیں گے CH3 اور 7 BR جڑے گا آپ کے پاس اس طرح کے تین چیزیں بن جائیں گی Ethyl bromide آپ کے پاس بن جائیں گے ٹھیک ہو گیا اب پیچھے کیا بچے گا آپ کے پاس ایک عدد P ہوگا ٹھیک ہے Phosphorus اور اس کے ساتھ آپ کے پاس تین Hydroxyl یہ جو اب Hydroxyl ہیں یہ جا کے Attach کریں گے اب اس Phosphorus کو اس کو میں Red سے بنا دیتا ہوں بکوز وہ Negative ہے اور یہ اس کے اوپر Partial Positive charge تھا تو کیا کریں گے کہ یہ Hydroxyl groups یہ جا کے Attack کریں گے اس Phosphorus کو اور اس کے ساتھ آ کے تین OH یوں کر کے اٹیچ ہو جائیں گے اور یہ جو اب آپ کے پاس چیز بنی ہے یہ ایک طرح سے Phosphorus Acid بن گئے H3PO3 is basically Phosphorus Acid Phosphoric Acid is H3PO4 ٹھیک ہے اس میں H3PO3 ہے تو یہ آپ کے پاس Phosphorus Acid yield ہو گئے ٹھیک ہے تو یہ بڑا انٹرسنگ reaction ہے اس طریقے سے بھی آپ Alkyl Heloids کو yield کر سکتے ہو ٹھیک ہے secondly آپ یہ کر سکتے ہو ایک تو بھی میں نے Tribe Bromide کے ساتھ react کرایا تھا نا آپ Penta Compounds کے ساتھ بھی کرا سکتے ہو فر ایکسیمپل آپ پینٹا کلورائیڈ کے ساتھ اگر react کرا دو تو پھر کیا ہوگا اگر آپ پینٹا کلورائیڈ کے ساتھ react کرواتے ہونا پینٹا کلورائیڈ کا structure ایسا ہوگا کہ Phosphorus پانچ پانچ بانچ بناتا ہے تو پانچوں طرف ایک ایک کلورین لگا ہوئے تو اس میں تو کوئی لون پیرز والا سین ہی نہیں ہے لیکن اس میں یہ ہے کہ سارے کے سارے نا Phosphorus جو ہیں ان کے اوپر سارے تو نہیں Phosphorus تو ایک ہی ہے اس Phosphorus کے اوپر آپ کے پاس Partial Positive Charge ہوگا اور کلورین کے اوپر Partial Negative Charges ہوں گے آپ کے پاس تو Negative 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 and Negative اور Phosphorus پہ Partial Positive اور جو پانچوں شیئرڈ پیر اوف الیکٹرون ہیں وہ سارے کے سارے کلورین کی طرف گئے ہوئے ہوں گے ٹھیک ہے یہ ایسا structure ہوگا اور اس کے اندر اگر آپ ایسا کرو کہ آپ کو ہی بھی الکوہل ڈائل دو فر ایک سیمپل میتھائل الکوہل ہم منس اگین لیٹس یوز میتھائل الکوہل اب کیا ہوگا میتھائل الکوہل میں آپ کو میں ایکسپلین کر چکا ہوں کہ جو اوکسیجن کی طرف گئے ہوئے ہوتے ہیں سارے الیکٹرون تو اس کاربن سے بہت دور گئے ہوئے ہوتے ہیں اس کاربن پر Partial Positive Charges ہوتا ہے اگر یہی چیز ہوگی نیوکلیو فیلک اٹیک ہوگا یہ کلورینز جو ہیں یہ آکے اٹیک کریں گے آپ کے اس کاربن ایٹم کو اور ہمیں بیسیکلی تین کلورینز کی کتنے کلورینز کی ضرورت ہے تین کی نہیں صرف ایک کی ضرورت ہے ٹھیک ہے ان میں سے ایک کلورین جو ہے یہ ادھر جا کے اٹیک کر دے گا کاربن لوکیشن پر تو آپ کے پاس CH3 اور ساتھ میں ایک CL ایک ایتھائل کلوریڈ میتھائل کلوریڈ بن جائے گا یہاں تک تو ٹھیک ہوگی بات اب کیا ہوگا یہاں سے آپ کے پاس یہ والی چیز پیچھے بچ گی ہوئی ہے یہ والا ایک آپ کے پاس کلورین ریموو ہو چکا ہوگا ہے اور یہاں سے OH جو ہے یہ کیا کرے گا یہ جا کے اٹیک کرے گا اس والے فوسفورس کے اوپر اور OH جب جا کے اٹیک کرے گا تو آپ کے پاس اس طرح کا سٹرکتر بن جائے گا پی کے چار طرف کو کلورین اور پانچویں طرف کو ایک OH ٹھیک ہے اور یہ جو بھی کمپاؤنڈ میں نے آپ کے سامنے بنایا یہ انسٹیبل ہے یہ انسٹیبل ہوگا اور یہ اپنے آپ کو کیا کرے گا یہ اپنے آپ کو سٹیبلائز کر کے کیا چیز بنا دے گا یہاں سے OH سپریٹ ہو جائے گا یہاں سے بلکہ OH نہیں سپریٹ ہوگا یہاں سے ایک H سپریٹ ہوگا اور یہاں سے ایک CL سپریٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے اور فوسفورس دبل بانڈ بنا دے گا ایک اوکسیجن کے ساتھ اور کچھ سٹکچر اس طرح کا بن جائے گا ایک HCL الگ ہو جائے گا ایک HCL جو نہیں الگ ہوگا تو فوسفورس کے ساتھ ایک O بچ جائے گا اور پہلے چار کلورین سے اب تین کلورین بچ جائیں گے اور یہ جو تھک یہ فوسفورس ایسے کرے گا کہ دبل بانڈ بنا دے گا اوکسیجن کے ساتھ اور اپنے بانڈز کو سیڈسفائے کرا دے گا ٹھیک ہے یہ اندر سے ہی آپس میں یہ دونوں آپس میں ریاک کر جائیں گے ٹھیک ہے پروٹون اور یہ سی ایل تو آپ کے پاس ایک پروڈکٹ بنے گا HCL ٹھیک ہے دوسرا پروڈکٹ بنے گا POCL3 اور یہ ہمیشہ یوں ہی بنے گا جب بھی آپ کوئی بھی پنٹا کلورائیڈ یا پنٹا برومائیڈ کرو گے نا تو آپ کے پاس POCL3 یا POBR3 یا اس طرح کے کمپاؤنڈز بنے گے اور جب بھی آپ کوئی ٹرائے کلورائیڈ یا ٹرائے کو یوز کرو گے تو آپ کے پاس ہمیشہ ایک سیمپل فوسفورک ایسیڈ لازمی بنے گا اور ساتھ میں ایک الکائل ہیلائیڈ بنے گا ٹھیک ہے تو یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ان دونوں کے پروڈکٹ کس طریقے سے بنتے ہیں اس کے بعد آپ کے پاس ایک فائنل میتھڈ ہے الکائل ہیلائیڈ کو پرپیئر کرنے کا اور بسیکلی وہ الکائل ہیلائیڈ کا نہیں ہے وہ سمپل آئوڈینیشن کرنے کا میتھڈ ہے آئوڈینیشن آئوڈینیشن is basically addition آئوڈین آپ کے پاس کوئی ایک الکائل ہیلائیڈ ہے let's say R I آپ نے اگر بنانا ہے ٹھیک ہے مثال میتھائل آئیوڈائیڈ آپ نے بنانا ہے یا ایتھائل آئیوڈائیڈ آپ نے بنانا ہے تو آئوڈین میں آپ کو پیسے بتا چکا ہوں کہ direct الکینز کے ساتھ آئوڈین ریائکٹ نہیں کرتا بہت ہی سلو ریائکشن ہوتا ہے اگر آپ ہیلائیوڈینیشن کرو الکینز کی تو آئوڈین کا ریائکشن بہت سلو نہیں پڑتی ہے فور ایکزمپل ہم پہلے کیا کرتے ہیں کہ میتھائل کلورائیڈ بنا لیتے ہیں ٹھیک ہے یا میتھائل برومائیڈ بنا لیتے ہیں اور پھر اس کا ریائکشن کراتے ہیں ہم سوڈیم آئیوڈائیڈ کے ساتھ اور یہ جو سوڈیم آئیوڈائیڈ کے ساتھ جب ہم ریائکشن کراتے ہیں تو آپ کے سمپلی سبسٹیوشن ریائکشن ہو جاتا ہے میتھائل آئیوڈین کے ساتھ اور کلورین سوڈیم کے ساتھ یہ آپ کے ساتھ سمپلی سبسٹیوشن ریائکشن ہو جاتا ہے اس کی میں آپ کو تھوڑا سا میکنیزم میں بھی بتا دیتا ہوں یہ کیوں ہو جاتا ہے سبسٹیوشن ریائکشن یہ نیچے بھی آپ کے پاس یوں ہی ہوگا یہ دونوں آپس میں اور یہ دونوں آپس میں اور دیکھو میں نیگیٹیو ٹو پوزیٹیو بنا رہا ہوں اس چیز کا خیال رکھنا تو یہ سوڈیم برومائیڈ اور ایتھائل آئیوڈائیڈ میتھائل آئیوڈائیڈ آپ کے پاس بن گے ابھی جلدی سے میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ یہ ریائکشن ہو کیوں رہا ہے اس طریقے سے دیکھو آپ کے پاس جو میتھائل سوڈیم آئیوڈائیڈ جس چیز آپ ریاکٹ کروا رہے ہو اس کا سرکچر کچھ کیسے ہوگا سوڈیم آئیوڈائیڈ کہ آپ کے جو الیکٹرون ہے وہ بالکل ہی آئیوڈین کی طرف کیا ہوگا نہ تو سوڈیم کی الیکٹرون اگٹیویٹی اتنی زیادہ ہے مطلب اتنی ڈیفرنس نہیں یا ان دونوں کا سوڈیم کلورین کے ساتھ جو بانڈ ہوتا نا وہ آئین ہوتا لیکن سوڈیم کا جو آئیوڈین کے ساتھ بانڈ ہوتا ہے وہ exactly آئین نہیں ہوتا کیونکہ اس کی الیکٹرون اگٹیویٹی آپ کے پاس 0.9 اور اس کی آپ کے پاس 2.4 2.5 کے قریب تو ان کا جو آپس بانتا ہے وہ آپ کے پاس کتنا بن جاتا ہے 1.5 کا یہ بلکل بارڈ لائن کیس آپ کے پاس ویسیت ہو گیا کیونکہ 1.6 سے زیادہ یا 1.7 سے زیادہ ہو تو موسیقی اینک بانڈ 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 لیکن لیکن سوڈیم بانڈ بانڈ بن گیا تو یہ آپ کے پاس صوڈیم پوزیٹیو اور آئیوڈین ویڈ نیگٹیو چارج اور الیکٹر نیگٹیوٹی ڈیفرنس چونکہ اب کافی زیادہ آپ کا نظر آ رہا ہے تو آئیوڈین کی طرف الیکٹرون پورا گیا ہو ہو گا ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے کہ آئیوڈین will behave as a nucleophile اور یہاں پہ آپ کے پاس جس میں آپ کے پاس ایک کاربن ہے اور کاربن کا ایک لیٹس ایک کلورین کے ساتھ باند بنا ہو ہے اور آر سی ایل باند کے اندر گا آپ ایک چیز دیکھو سی اور سی ایل کی جو آپ پس میں الیکٹر نیگٹیوٹی ڈیفرنس ہے کاربن کی تو آپ کے پاس ہوتی ہے 2.5 اور کلورین کی آپ کے پاس سوری میں بات کر رہا تھا کلورین کی الیکٹر نیگٹیوٹی جو آپ کے پاس ہے وہ آپ کے پاس 3 تو ان کا جو آپ میں ڈیفرنس ہے وہ بہت کام ہے مطلب تھوڑا سے الیکٹرون اس طرف کو گئے ہو گے لیکن بہت زیادہ دونوں ہیں یہ کلورین کے الیکٹرون یہ کیا کریں گے پہلے اس سوڈیم کو کیونکہ ان دونوں کا سوڈیم اور کلوریٹ کی جو آپ بانڈ انرجی ہے وہ بہت زیادہ ہے اور ان کا بانڈ بہت سٹرونگ آئینک ہے 3 0.9 ٹھیک ہے 2.1 کا ڈیفرنس الیکٹر نیگٹو سوڈیم کلورین کو اٹیک کرے گا کلورین سوڈیم کو اٹیک کرے گا اور یہ NACL بنا دیں گے پھر پیچھے آپ کے پاس دو چیزیں بچ کی ہیں ان کو بہرحال آپس ریاکشن کرنا پڑے گا اور آپ کے پاس ایک کاربن آئیوڈین بانڈ بن جائے گا بہت کم ہے آپ کے دو پروڈکس بنیں گے ایک کاربن آئیوڈین کے ساتھ باقی چیزیں ساتھ لگی ہوں گی اور دوسرا آپ NACL NACL کی ویری ہائی بانڈ انرجی ویری ہائی بانڈ انرجی اور آپ کے پاس انتھولپی آف ریاکشن زیادہ ہوگا اس کی وجہ سے اور یہاں پہ آپ کے پاس بانڈ انرجی کم ہے تو یہ دو پروڈکس ہیں ایک کی کم ایک زیادہ اور ریاکٹنٹس میں بھی آپ کے پاس یوں ہی تھا کہ دو ریاکٹنٹس تھے ایک کی بانڈ انرجی زیادہ اور دوسرے کی کم ہے اس کی کم اور زیادہ ہے بانڈ انرجی سو that's it I guess for preparation of الکینز الکینز کہہ رہا ہوں preparation of alkyl halides ہم لوگ نے دھیر سارے میتھڑڈ دیکھ لیا اور میرے خیال میں اتنے کافی ہیں آپ کے لیول پہ بھی اور آپ کے لیول سے آگے تک کے لیے بھی اس کے بعد جو نیکس لیکچر ہے اس کے اندر ہم ڈس کس کریں گے simply bond energies اور bond polarities اور ان دونوں کا کیا رول ہوتا ہے bond energy اور bond polarity کا alkyl halides کی reactivity کے بارے میں کہ alkyl halides جب react کرتے ہیں تو کچھ نہ کچھ idea ہو گیا ہو گیا لیکن next lecture ہم totally اس بارے میں بات کریں گے